سچ کا ساتھ ابن خراش رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور تھا زندگی پر کبھی جھوٹ نہیں بولا حجاج کا زمانہ ان کے دو بیٹے حجاج کے خلاف جنگ میں شریک ہو گئے پھر ان کو شکست ہو گئی وہ بھاگ گئے پھر چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے سی ای ڈی نے بتایا کہ وہ گھر آ گئے ہیں تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان لوں گا ان کو بلا لیا کہنے لے گا ابن خراش اور تیرے دو بیٹے ہمارے خلاف جنگ میں شریک ہوئے تھے وہ بھاگ گئے تھے ان کی کوئی خبر ہے کہاں ہے تو انہوں نے مسکرہ کر فرمایا کہ حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں گھر آ چکے ہیں گھر میں ہیں ابھی نہیں چھوڑ کے آئے ہوں تو حجاج نے کہا تیرے سچ پر تیرے بیٹے تجھے حدیعہ کرتا ہوں اگر تجھوٹ بولتا تیرا سر بھی اڑا دیتا تیرے بچوں کا سر بھی اڑا دیتا تیرے سچ پر تجھے تیرے بیٹے تفہ دیتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا چند پونڈ کی خاطر تم کاغذات میں ہرہ پھیری کرو ڈرو اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے